بات ہے یہ محسن کش لوگ کرتے ہیں غدار لوگ کرتے ہیں آپ کبھی بھی اپنے ایسا کریئر جس میں آپ کریئر کے آخری اس کے اوپر ہوں وہاں پہ آپ اپنے لیے دنیا میں انسرٹ لے کر آئیں آپ اپنے لیے ڈسگریس لے کر آئیں اور آپ محسن کش بنیں اور آپ کا نام جائے وہ امیر جعفر کے ساتھ یا غداروں کے ساتھ یاد رکھا جائے گا دیکھیں خان صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے یا جو خان صاحب کا ویژن ہے یا جو خان صاحب کی وفاداری ہے پاکستان کے ساتھ یا ان کی سچائی ہے اگر انہوں نے کبھی کرپشن کرنی ہوتی نا تو آج آپ کو عدد جیسے گھٹیا کیس ذات دشمنی کی بنا پر ان کی باوردہ جو بیگم صاحب ہے بشرا بی بی کے اوپر نہ بنانے پڑتے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ خان صاحب کا دامن صاف ہے اس طرح کے گھٹیا کیس ہی تھا جیسے کیس ان کے اوپر بنا رہے ہیں جس میں پاکستان کی تمام خواتین کی انسلٹ ہو رہی ہیں اور وہ افینڈ ہو رہی ہیں اور مجھ سمیت تمام خواتین بشرا بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں ایسے میں چاہے پرویز خٹک ہو یا کوئی بھی ہو ان کا اپنی ہی موسن کے خلاف اپنی لیڈر کے خلاف اور امت مسلمہ کے لیڈر کے خلاف بیان دینا یا وعدہ ماف کما بننا میرا خیال میں انہیں تاریخ میں اپنے لیے خود قبر کو دی ہے نہ پشتون ولی میں ایسا ہوتا ہے نہ اچھے خون میں ایسا ہوتا ہے نہ عزدار لوگوں میں ایسا ہوتا ہے نہ ایون پولیٹیکل کریئر میں ایسا کوئی ہوتا ہے انہیں اپنا پولیٹیکل کریئر بھی دعو پہ لگا دیا جو کہ پہلی آٹھ فروری کو ختم ہو چکا تھا کچھ دن پہلے جب ان کو خان صاحب کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا تو انہوں نے یہی فرمایا تھا نا کہ خان صاحب کو بنانے والا میں ہوں پتہ چلا ہے کہ بالکل ینگ لڑکے سے انہوں نے شہرہ سے ہار گئے ان کا اور ان کا پورا خاندان اور خٹک صاحب کی سیاست ختم ہو گئی اس کے بعد دوبارہ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا سوجی علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا تھا کہ جس دن پر ویس خٹک نے بیان دیا تو کے پی کے میں ہم اس کو قدم نہیں رکھنے دیں گے کیا وہ تو کے پی کے میں داخل ہو چکے ہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں یہ جو آپ کی امبارسمنٹ ہوتی ہے نا جیسے ہم ہمیشہ یہ فارم فورٹی سیون والوں کو کہتے ہیں کہ آپ پروٹوکال کے بغیر بغیر سیکیورٹی کے ذرا بیس لوگوں میں آپ جا کے دکھائیں نا فارم فورٹی سیون والوں کو ہم کہتے ہیں اپنے علاقوں میں جائیں جو منسٹر بنے ہوئے ہیں جو وزیراعظم بنے ہوئے ہیں نہیں جا سکتے نا کیونکہ عوام میں پپولیریٹی نہیں ہے عوام دکھیں ان کو ووٹ نہیں دیا یہی بات ہے کہ جنہوں نے خان صاحب کو چھوڑا وہ اپنے علاقوں میں حلقوں میں اپنے الیکشن جیت کے دکھائے تو یہ جو ان کو لوگ ڈسگریس کریں گے یا ان کے ڈسرسپیکٹ کریں گے یہ عوام ان کو خود نہیں کریں گے یہ انہوں نے اپنے لیے خود یہ میں بتا رہی ہوں کہ گھڑے کودے ہیں بے شرمی کے بے حیائی کے لوگ ان کے ڈسگریس کریں گے تو یہ مطلب ان کا یہی تھا کہ جب اب یہ پبلک میں جائیں گے پہلے بھی لوٹوں کی عزت نہیں ہے اینچنج کا حصہ بنے یا بعد میں حصہ بنے اس گندہ دینے کے لیے فان فٹی سیمن کی حکومت کو اس سسٹم کو دھکا دینے کے لیے تو وہ لوگوں کو پہلی عوام میں پذیرائی نہیں ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اب آپ ایک ایسے شخص کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کا جو پاکستان کی انٹیگریٹی کا پاکستان کی فوراں جو ایک سوورن پالیسی تھی اس کا جو مقدمہ لڑا تھا شان رسول کا مقدمہ لڑا ہے آپ اس کو ڈسگریس نہیں کر سکتے آپ اس طرح کے کام کر کے خٹک صاحب نے اپنا آپ کو خود ڈسگریس کیا ہے اور یہ بڑی سیڈ بات ہے بڑی میں تو کتیوں کے سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ آپ اپنے سیاست کے کریر کے یا اپنے عمر کے آخری حصے میں تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اپنے لئے عزت ہی مانگتے ہیں غداروں میں نام نہیں آنا چاہیے میر جعفروں میں نام نہیں آنا چاہیے لیکن اگر خٹک صاحب نے اپنے لئے خود میر جعفر کا ٹائٹل یا غدار کا ٹائٹل یا اس طرح کا جو پشتن ولی کی پر پورا نہیں اترتا اگر ان اپنے لئے ٹائٹل پسند کیا تو یہ ان کو مبارک ہو انشاءاللہ خان صاحب ہر گھٹیا کیس میں سے ہر جھوٹے کیس میں سے ہر بوگس کیس میں سے انشاءاللہ سرخروع ہو کے نکلیں گے اور پاکستان کا واپس مقدمہ لڑیں گے اور پاکستان کی عزت میں دوبارہ اضافہ کریں گے عمران خان کو باہر آتے ہوئے کب تک عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے یہ مجھے بتا دیں دیکھیں خان صاحب کو ڈیل تو چاہیے نہیں اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب ڈیٹھ سو روپے کے سکرام پیپر کے اوپر ابھی میں میں ہائی کورٹ کے اندر کھڑی ہوئی ہوں میں اپنی کنٹیمٹ آف کورٹ کے لائی ہوں میرے ساتھ میرے وکیل کھڑے ہیں اور میرا جو ہے ابھی تک مجھے انہوں نے بلیک لسٹ کے مجھے ای سی ایل پر ڈالا ہوا ہے جبکہ میرا میرے لیڈر عمران خان صاحب کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے تو سب زلال پرچم کی ہم عزت کرتے ہیں وہاں پہ خان صاحب کو ڈیل نہیں چاہیے اگر خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی نا تو وہ ڈیٹھ سو روپے کے سٹام پیپر کے اوپر پلیٹلرز گرا کے ملک سے باہر جا چکے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے خان صاحب پاکستان کے اندر رہ کے پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کال کوٹری میں جس کو آپ کو عزت کے مقام پر بیٹھانا چاہیے تھا آپ نے اس کو کال کوٹری کے اندر ڈالا ہوا ہے یہ بٹے شرم کا مقام ہے اور شرمناک کیسز ان کے اوپر بنا رہے ہیں خان صاحب کو انصاف چاہیے انصاف ڈیلے ضرور ہوا ہے دیر ضرور ہو گی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ہم دروازے کٹ کٹھا رہے ہیں انصاف کے ایک دن یہی سے انصاف ملے گا اور انصاف ملنا اس نے بھی شروع ہونا چاہیے کہ آخر آپ کتنی دیر سچ کو دبائیں گے آپ کتنی دیر پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو سب سے ایماندار لیڈر کو سب سے وفادار لیڈر کو آپ جل کی کال کوٹری میں بنیں گے مجھ سے میں تمام پاکستانی دعا مانگ رہے ہیں کہ خان صاحب کو انصاف ملے وہ دوبارہ سے وزرازم گرے ہیں میں بزاتے خاص سیاست میں رہا ہوں تیس سال میں نے شیخ حقید کے ساتھ ایجے پریس سیکلی کام کیا ہے اب میں صافت میں آیا ہوں کیا علکے میں جائیں تو ورکر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خان کے لیے کوشش نہیں کی جا رہی ہے ہمارے خان کو باہر لانے کے لیے ان کا پورا رول ادا نہیں کر رہے ہیں اس وارے سے تھوڑے بتائیں کہ ورکر کو آپ کیا کہنے چاہتے ہیں ورکر تو جو ہمارے ورکر کے ساتھ ہوئے جس طرح ہمارے ورکر کے گھروں کو پرچھا پر ڈالے گئے ہیں لیکن جس طرح ورکر نے ثابت کیا کہ وہ ہم سے بھی زیادہ تکڑے ہیں اور وہ خان صاحب کے بفادار ہیں ایک تو میرا خیال میں کہ ان کی اس کنوکشن کو ان کی انٹیگریٹی کو کہ بڑے بڑے لوگ لوٹے بن گے بڑے بڑے لوگ غدار بن گے اور ابھی بھی غدار بن رہے ہیں وعدہ ماف گواہ بھی بن رہے ہیں لیکن ورکر نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا ہم نے اپنا الیکشن نہیں لڑا ہمیں تو آنے کی زیادت بھی نہیں تھی ہمارا تو الیکشن ہمارے ورکر نے لڑا ہے ہمارے نشان انہوں نے ڈونڈ ڈونڈ کے لوگوں کو بتایا اور ہمیں دو سر سے زیادہ چاہے چمٹا تھا چاہے جوتا تھا چاہے انناس تھا چاہے کجور تھا ہر طرح کے یا بینگن کا نشان تھا ہمیں اس کو پر عمران خان کے نام پر جتوایا تو ایک تو ورکرز کی یہ کمال مہربانی ہے ہم سب ووٹ لے کر بھی یہی آئے تھے کہ ہم خان صاحب کو جل سے باہر لے کر آئیں گے اور انصاف بھی یہی بنتا ہے یہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتے پرامن تجاج نہیں کرنے دیتے جبکہ پوری قوم کی ایک یہ آواز ہے کہ خان صاحب کو رہائی دینی چاہیے میں آپ کے سامنے اعلان کرتی ہوں ہم جب ساؤت پنجاب میں جلسہ کریں گے ہم انہوں سی لیں گے لیکن اگر یہ آخر موقع پر ہمارا اپنی ہرد درمی کی بنا پر اپنی زد کی بنا پر عمران خان کے خوف کی بنا پر ہمارا جلسہ کینسل کریں گے ہم جلسہ پھر بھی کریں گے اور ایک ہی آواز وہاں سے گنجے گی قیدی نمبر آٹ سو چار کو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو میں کب تک کہہ رہی ہیں یہ جلسہ ساؤت پنجاب میں کل ہم نے میٹنگ کی ہے ہم انشاءاللہ آپ کو سکیچول پورا کفر آپ کو بزارے